تینک یو ویراد کوہلی تینک یو روحید شرما پاکستانی قوم کی طرف سے ان دو کرکٹنگ لیجنڈز کو ٹریبیوٹ جنہوں نے نہ صرف اپنی قوم یعنی بھارت کے لیے بلکہ پوری دنیا کے کرکٹ کے لیے ایسی سروس پیش کی جسے رہتی دنیا تک ضرور یاد کیا جائے گا گلشتہ رات فائنل جیتنے کے بعد ان دونوں نے بقاعدہ طور پر ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل سے اپنی ریٹائرمنٹ انانس کی اور اس پیک پر جس پر یہ ابھی مکمل طور پر فٹ بھی ہیں آگے کھیل بھی سکتے ہیں روحید شرما ٹیم کو لیڈ بھی کر سکتے ہیں اور ویراد کوہلی اپنے ایکسپیرینس سے ینگسٹرز کو بہتر طریقے سے گائیڈ بھی کر سکتے ہیں لیکن ینگسٹرز کو مزید موقع دینے کے لیے ان دونوں پلیئرز نے اپنی ریٹ ریٹائرمنٹ انانس کر دی ہے جو کہ قابل تقلید ہے کئی ایسے پاکستانی اور دنیا بھر کے پلیئرز کے لیے جو اس وقت تک کھیل کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں جب تک انہیں گھسیٹ کر ان کی بیزتی کر کے انہیں کرکٹ سے دور نہیں کیا جاتا کئی مثالیں آپ کو پاکستان کرکٹ میں ملیں گی صرف ایک عمران خان تھے جنہوں نے بانوے کا ورلڈ کپ فائنل جتوا کر بقاعدہ طور پر ریٹائرمنٹ انانس کی تھی دنیا بھر میں اب ٹریبیوٹ پیش کیا جا رہ ہے ویراد کوہلی اور روحید شرما کو اور اگر دیکھا جائے تو یہ اس قابل بھی ہیں ویراد کوہلی کا فٹنس لیول اگر آپ دیکھیں تو ابھی بھی وہ بلکل ینگسٹر ہی لگ رہے ہیں کئی سال مزید وہ کرکٹ کھیل سکتے ہیں اور گزشتہ رات ہونے والے میچ میں اگر ویراد کوہلی کی اننگز کو مائنس کر دیا جائے تو انڈیا کے کافی برے حالات دکھائی دیتے تھے روحید شرما پنٹ سورے کمار یادو جلدی آؤٹ ہوئے پھر اس کے بعد انہوں نے جو اک دولت 176 رنز کے ٹوٹل تک بھارت کی ٹیم پہنچی اور ایک ایسا فائٹنگ ٹوٹل بنایا جسے ان کے بولرز نے اچھے طریقے سے ڈیفنڈ بھی کیا بیلہ شبہ ویراد کوہلی ٹورنمنٹ کے شروعاتی مقابلوں میں اچھا کھیل پیش نہیں کر سکے لیکن ایک لیجنڈ کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ جب ٹیم کو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو وہ اسی وقت کام آتا ہے جیسے ایک ویراد کوہلی فائنل مقابلے میں ساؤت افریقہ کے اگ اچھا پرفرم کیا آسٹریلیا کے خلاف ان کی ایننگ زیادگار تھی جس میں تنہ تنہا آسٹریلیا کے بولرز کے وہ پرہچے اڑاتے رہے جبکہ 36 رنز کی ایوریج کے ساتھ انہوں نے 156 کے سٹرائک کریٹ کے ساتھ 257 رنز سکور کیے جو ایک زبردست سکور ہے اس میں 92 رنز کی ایننگ جو 41 بالوں پر انہوں نے آسٹریلیا کی اگینسٹ کھیلی وہ اس میچ کا ٹرننگ پوائنٹ تھا اب یہ دو لیجنڈ صاحب کو ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں تو نہیں دکھیں گے لیک لیکن ان کا نام ٹی ٹوینٹی کرکٹ کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رہے گا کیونکہ جب انہوں نے اپنے سر سے بلیو کیپ اتاری ریٹائرمنٹ اناؤنس کی تو اس وقت یہ دونوں لیجنڈز اپنے ہاتھ میں ورلڈ کپ کی ٹرافی تھامے ہوئے تھے اور جس طرح روحید سرما نے اپنی ٹیم کو لیٹ کیا ایک اگریسیو کرکٹ کھیلتے ہوئے یہی ٹی ٹوینٹی کی اصل نشانی ہے اور اس کے لیے ایک بہت بڑی سیک ہے ہماری کرکٹ یعنی پاکست پاکستان کرکٹ کے لیے کہ اس طرح کرکٹ کھیل کر ہی نہ صرف میچس جیتے جاتے ہیں بلکہ اپنی قوم کا سر بھی فخر سے بلند کیا جاتا ہے جیسے اگر آپ اس وقت بھارت کے مناظر دیکھیں میڈیا یا سوشل میڈیا پر ہر طرف جشن کا سا سما ہے قوم خوش ہو رہی ہے اپنے ان ہیروز کو سر آنکھوں پر بٹھانے کے لیے اور ان کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہے وہیں پاکستانیوں کی طرف سے بھی ہم ایک بار پھر اپنے پڑوسیوں یعنی بھارتی کرک کی ٹیم اور ان کی پوری قوم کو اس ورلڈ کپ کے جیتنے کی دل سے مبارک بات پش کرتے ہیں کیونکہ یہ حقیقت میں اس ورلڈ کپ کو ڈیزرف کرتے تھے آپ کیا کہتے ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا